بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر سپرنگ سیزن کی بات کی جائے تو بہار بھی جوبن پر ہے اور آج کا میسیج آف تا ڈی اگر ہم شیئر کریں تو آج کا میسیج آف تا ڈی بہت زبردست ہے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرائیا وہ قدم قدم پر بہ گئے اور اس میسیج آف تا ڈی کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کے ٹاپک کے جانب بڑھیں گے آج بڑی زبردست جو ہے وہ مووی کی کاسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے تو آج بڑا زبردست جو وہ شو ہونے والا ہے اور بات ہم کریں گے تمام تر انٹرپینورشپ پر انٹرپینورشپ پر یہ بنائی گئی ہے مووی چھولے آسمان اور ہم ٹریلر دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کا تارپ کرائیں گے کیونکہ جب ہم انٹرپینورشپ کی بات کرتے ہیں امید کی بات کرتے ہیں خود سے کچھ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر جو ینگ سٹر سے انہیں موٹیویشن ملتی ہے تو ٹریلر دیکھتے ہیں یو ایم تی اور جو ہے وہ دیگر اداروں کی جانب سے مل کر یہ انٹرپینورشپ پر مووی بنائی گئی ہے ٹریلر دیکھیں گے اور اس کے بعد کاس سے آپ کو انٹرڈیوز کرائیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ٹریلر سرکاری نوکری ہوتا ہے نا ماں کا گود کی طرح ہوتا ہے جدر تم سر رکھتا ہے اور دکھ بھول جاتا ہے کیوں بھائی ایسا کہ چاہ میں سرکاری جوگ میں چارہ میں نا سر دنخواہ ٹیم پہ ملتا ہے چوٹی چاہے جتنا مرضی کرو میڈیکل بھی ہے اور کوئی نکالتا بھی نہیں تم سرور روم میں کیا کر رہے تھے دولوں بولو ریحان ایک کلچن ہے یہ کیسے کر لیا تم نے کہانی بہت لمبی ہے سر آپ کے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو ریحان ویسے وہ تیرا ڈریم پروجیکٹ بھی کیا پروجیکٹ ہے یعنی زلزلے کے آنے سے پہلے یہ سسٹم بتا دے گا کہ کتنی دیر بعد زلزلہ آنے والا ہے میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے سولر انرجی سے چلنے والا بائسیکٹ دل پر بے قراریوں کا رن ہے چڑھا ابو آپ کو بتا ہے یہ پروجیکٹ میرا خواب ہے کرنا کیا چاہ رہے ہو تو ہم لوگ اپنا یہ پروجیکٹ لے کر کمپیٹیشن میں گئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں اس ملک میں ایک شخص کو بھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا تم کیا کامیاب ہو جاؤں گے میں جس کمپنی میں انٹرنشپ کر رہا ہوں وہاں کنسلٹنٹ ہے ماہین اگر کہتے ہو تو بات کر لیتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پروجیکٹ میں کام کروں سردے کی صبح ہو جیسی سورج کی کرنوں جیسی یار یہ پروجیکٹ کمپیٹ نہیں کر سکتا کیا مطلب یار اس سنسر کا ٹرانسور فنچن انپوٹ کے ساتھ کورسپورڈ نہیں کر رہا تمہیں اگر سوچ کرنا ہے تو شوک سے کرو مگر میں اس پروجیکٹ میں ریحان کے ساتھ مرسیا مرسیا میں اکثر سوچا کرتا تھا کیوں شاید خوبصورت چہرے کو جوہدنی کا چھانک کہتے ہیں یہی مسئلہ ہے تمہاری زموریشن کا تم لوگ پروڈٹ کی بجائے زوردست ٹریلر آپ نے دیکھا اور مووی کو دیکھ کر ٹریلر سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ امید کی جانب لے کے جاری ہے نوجوان جوکے مایوس ہوتے ہیں اور جب خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے رکاوچیں آتی ہیں اور سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا اس مووی کی کاسٹ کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اگر ہم اپنے مہمانوں کا انٹرڈیکشن کرا تے چلیں تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سلیمان سنی تینکیو سو مچ گوڈ ماننگ لاہور میں آنے کے لیے سلیمان سنی جو ہے وہ رائٹر ہے پروڈیوسر ہے چھولے آسمان کی ٹیم میں ساتھ کام کیا ہے ساتھ ہی ساتھ تشریف رکھتے ہیں توکیز زیدی جو کہ ویلن کا کردار ادا کر رہے ہیں ویلکم اٹھ گوڈ ماننگ لاہور لیکن آج بلکل بھی ویلن کا کردار مت ادا کیجئے گا کیونکہ آپ کے دیکھنے والے جو آپ کی پوزٹیف سائٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی ناگی جنہوں نے ایکٹر کا رول کیا ہے اور زبردست وہ آئیڈیا کس کا تھا سب سے پہلے اگر ہم گفتگو کا آگاز کریں اور جیسا کہ مووی بتاتی ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ انٹرپینورشپ پر کام ہوا ہے کسی ایسی چیز پر کام ہوا ہے کہ آپ خود سے بھی کچھ کر سکتے ہیں انڈویشل ہی کچھ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سلیمان صاحب سے سلیمان صاحب یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کتنا ٹائم لگا اس کو انکلیمنٹ کرانے میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ لاہور رنگ ٹی وی کا کیونہ نے ہمیں انوائٹ کیا سب سے پہلے بات یہ کہ یہ فلم خود سے ایک سکسس سٹوری ہے جی جب ہم اس فلم کو لکھ رہے تھے میں اور جو اس کے ڈائریکٹر خاور ملک اور حسیب صاحب جو اس کے آرٹ ڈائریکٹر ہیں ہم مختلف چینلز میں کام کر رہے تھے میں اس پردیوسر کام کر رہا تھا وہ کریٹیو ہیڈ تھے تو ہم تانگ آگے تھے کہ یہ جوب کیوں ہے ہمارے سر پر روٹین ایک روٹین ہے آپ صبح نو بجے آئیں نو سے پانچ ہو جائیں تو آپ کے پیسے کر جاتے ہیں یہ کیا مزاق ہے ہمارے لہا ہم تو آرٹ کا کام کرنے آئے ہیں تو ہم کیوں اس سر پر فکس ہو گئے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ پر امپلیمنٹ کیا ہم نے جوب چھوڑی فلم بنانے کے لئے کہ کیوں ایسا کام پھر جب فلم کی باری آئی تو ہمیں آج گروپ میں اور آج فلمز میں ہمیں جوب مل گی کہ آپ نے فلم بنانے کیا ٹھیک ہے تو ہم نے صرف سوچ کیا کہ یہ ایک انٹرسٹنگ ہے کہ جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام کر سکتے ہیں پھر ہوا ایسا کہ جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایسا آئیڈیا ایسا آئیڈیا پہ کام کریں کہ جو ڈیفرنٹ ہو جو ایک ڈیریکشن دے یوتھ کے لئے کیونکہ ہم سوچتے ہیں جیسے ہمیں کوئی ایسی ڈیریکشن نہیں ملی تھی کہ ہم کیا سوچ جو سوچنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بنے تو ہم نے سوچا کہ جو اپنی ایک سوچ ہے وہ ہم یوتھ میں ڈیلیور کریں سب سے پہلے ہو پھر ہم نے اس آئیڈیا پہ کام کرنا چلو کیا ہمارے جو چیئرمین تھے عظیم صاحب بیسک یہ کہانی ان کی زندگی پہ بھی جاتی ہے وہ جب ہمیں ملے ہیں انہوں نے اپنی لائیو کی سٹوری بتائی تو ہم بڑے انٹرس ہی آ رہی ہیں اور آلموسٹ ہر نوجوان کی کہانی ہوتی ہے وہ کرنا کچھ چاہتا ہے لیکن مجبور ہوتا ہے جوب چھوڑ نہیں سکتا یا پھر ایک باؤنڈ ہوتا ہے کروٹین کے ساتھ تقریباً یہ ہمارے جو ہے وہ 70% نوجوانوں کی کہانی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم گفتگو میں شامل کریں گے توکیز زیدی صاحب کو توکیز زیدی صاحب کیسا رہا مووی کا ایکسپیرینس آج ٹریلر دیکھ کے خود کو کیسا لگ رہا ہے ٹریلر دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں سنی بھائی کی بات کو یہ کانٹینیو کروں گا جیسے انہوں نے کہا نا کہ پہلے ہم نے خود پہ اپلائی کیا ہے کہ ہم نے جوب کوٹ کی سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی مشکل کام کرتے ہیں تو اس میں کافی ہرڈلز آتی ہیں سو ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے تو اس کے لیے جیسے سنی بھائی نے اور حسیب صاحب نے اپنی جوب کوٹ کی اور ایک ڈیسیجن لیا ایک سٹیپ لیا رسک لے کے سو اس پہ یہ آج سکسیسفل ہوئے ماشا اللہ ہرڈلز آتی ہیں ہر اچھے کام کے لیے جو تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس رستے پہ چل پڑے تو اللہ آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کا رول کیا ہے مووی میں میں نے صرف ٹریلر دیکھا میں مووی نہیں ابھی دیکھ سکتے آج ریلیز ہو رہی ہے آج ریلیز ہو رہی ہے تو مجھے اپنا تھوڑا سا رول بتائیے گا کیریکٹر میرا جو ہے مطلب وہ آپ پہ یہ دیکھ لیں کہ پوری فلم میں جو کہانی ہے وہ میرے گرد بھوم رہی ہے نیگٹیو کریکٹر ہے بس یادہ اس لیہاں بتا سکتے کہ آپ جائیں گے بس یادہ اس لیہاں ہے تھوڑا لیکن ایسا نہیں ہے مطلب نیگٹیو تو آپ دیکھ کے بتائیں گے نیگٹیو کون تھا فلم میں یا کیا ہے اچھا تھا ہمیں سلیمان صاحب نے کہا نا یہ ویلا نہیں ہماری مووی کے پتہ نہیں اب ریل لائف میں ویلا نے یا پھر مووی میں ویلا نے مجھے نہیں پتا یہ یہاں پہ بھی ویلا نے اس لیہاں درمیان میں بٹھایا ہے میں ویسے ریل لائف میں ویلا ہوں کیونکہ یہ مجھے ویلا سمجھے یہ بہت اچھا انسان ہے اور یہ سب سے بڑی بات کہ آپ کی اپنی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے جی بلکل اور سپیریئر یونیورسٹی کا کریڈٹ دینا ہم نہیں بھولیں گے توکریزائی سب سپیریئر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور سپیریئر سے ہمارے پاس اتنے سٹوڈنٹ آتے ہیں انٹرپنورز آتے ہیں اتنے اتنے زبردست آئیڈیاز آتے ہیں ایون دبائی ایکسپو میں ہمارے سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ سپیریئر کر گئے اور بڑا زبردست ان نے اپنے آئیڈیاز پیش کیے تو ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں علی ناگی صاحب جو کہ کو ایکٹر کا رول پلے کر رہے ہیں علی ناگی صاحب کیسا ایکسپیرینس رہا کیا رول تھا آپ کا کیا خود کو کیا سیکھا اس مووی سے خود سے یہ سیکھا ہے خود سے تو نہیں سیکھا میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے مووی کی کہانی سے خود بھی بندہ سیکھتا ہے جب ایکٹر میں جا کے کریکٹر میں پرفارم کرتا ہے وہ ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ یہ میرا فرس پروجیکٹ تھا ایسے فلم کا تو اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو تو ملا ہے اور اس کا یہ تھا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکت تھا اور اگر انجینئرنگ کو آپ دیکھیں انٹرپرنرشپ کو دیکھیں تو ہم نے ایسا پہلے کوئی کام کیا ہی نہیں تھا تو اچھا لگا سیدھا سیدھا بتانا اتنا پڑا لکھا نہیں ہے یس یونیورسٹی ہم یونیورسٹی ہم فلم میں ہی گیا ہے یونیورسٹی تو گیا ہی دروازے سے واپنا باہر نکال دیا تو انہوں نے اچھا یہ سٹوری مووی کی ہے نہیں یہ ریال سٹوری بتا رہا ہے ریال سٹوری بتا رہا ہے وہ کیا وجہ بنی ہوئی کیس چیز کی یا ایسے کی my name is this is not fair اب میں سپیریر سے ہوں تو میں نے بتایا ہے یہ بھی کسی یونیورسٹی سے ہوتا تو بتاتا ہے میں امیو کالیج سے ہوں امیو کالیج میں امیو کالیج میں دیمیشنل بہت مشکل ہوں امیو کالیج میں بہت مشکل ہوں سلیمان جا یہ بتائیے گا کہ ایک سکرپٹ لکھتیا اچھے سکرپٹ لکھے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کو اون نہیں کیا جاتا جب آپ ڈائریکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں پروڈیوزرز کے پاس لے کے جاتے ہیں انویسٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا اس کو کیا کیوں ہم فیوڈ کریں ہمیں تو ایک ہی ٹائب کی سٹوری چاہیے وہی کوئی فیملی گردجز ہیں لاب سٹوری ہے وہی چاہیے بس لیکن اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے پروڈیوزرز تھے انہوں نے ہی کہا کہ یہی ہوگا انہوں نے ریسک لیا کیونکہ وہ خود انترپنور ہیں اسمان شیخ صاحب راہیل اقبال صاحب جب یہ سٹوری ان کو بتائی گی تو انہوں نے کہا یہی کرنی ہے کیونکہ ہم چینج چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے بڑے بزنس ہیں اپنے خود انترپنورشپ پہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے اس سے بہتر کوئی سبجیکٹ نہیں ہو سکتا آپ ایکشن آپ بہت دیکھتے ہیں آپ رومینس بہت دیکھتے ہیں آپ مختلف جو ٹوپکس ہیں جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ابھی ضرورت نہیں ہیں وہ ٹوپکس بہت دیکھے جا رہے ہیں اور ان پر کام ہیتنا ہوا ہے سانی بھائی اسی بات کو کونٹینیو کروں گا کہ یہ انیشیٹم جاتا ہے ہمارے ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کو جنہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ جو چل رہا ہے وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں سم ٹائمز ہم بات کرتے ہیں یا پروڈیوسرز وہ جو آپ نے کہا نا کہ اون نہیں کرتے کہ یہ میری چیز مارکیب میں جائے گی تو سیل نہیں ہوئی گا سر آپ جس طرح کا کام دکھا رہے ہیں نورملی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جب تک آپ ہٹ کے نہیں دکھائیں گے تو لوگ ڈائرٹ نہیں ہوئیں گے سو کریڈٹ گوز ٹو ڈیفینیٹلی پروڈیوسرز سانی صاحب اچھا توکیر یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ نے مووی شوٹ کر لی اس کے بعد پھر اس کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی امید تھی کہ اچھے ریزلٹس آئیں گے لوگ دیکھنا چاہیں گے کتنی امید ہے دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ورلڈ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے لئے اچھا نہ سوچتا ہوں سو ہم نے ہماری ایز ایکٹر تو اتنی ایفرٹس تھی مطلب کہ ہم سٹ پہ جاتے تھے کام کر کے اور پیکپ ہوا اور ہم نکل گئے جتنی محنت ہمارے ڈائریکٹرز کی سنی صاحب کی رائٹرز جو ہمارے ہیں اور حسیب صاحب جو آٹ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے لٹرلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دن رات جسے کہتے ہیں ایک ہی اگر یہ رات کو تین بجے پیکپ کر کے گھر جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا نیکس ڈے کا کام کرنا اور سوئ بغیر نیکس ڈے سیٹ پہ آگئے ہیں ایک ایفرٹ نظر بھی ہی سارے کام کرتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹی ٹائم پہ جانا ہے اتنے بجے ان ہونا ہے اور اتنے بجے ایکزٹ ہو کے آپ فری ہوں سو انہوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا اور اس کو جو ہے نا سمجھتے ہیں جیسے آپ گھر کا کام کر رہے ہو نا اپنا گھر بنا رہے ہو اب آپ کو ایک ڈائلوگ سوچ کے رکھ لیں دونوں سے آپ سے بلوانا ہے ابھی پہلے علی ناغی سے بات کر لیتے ہیں علی مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکٹنگ کی ہے آپ نے اس دوران ڈیفرنٹ کیا لگا کیونکہ اگر پہلے آپ نے ایکٹنگ کی ہوگی کسی بھی پلیٹ فارم پر تو وہ ایک روایتی ایکٹنگ ہوتی ہے اچھا ہے ایک ہی دو طرح کے رولز ہوتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ کیا تھا ڈیفرنٹ یہ تھا کہ یہ جو مجھے کریکٹر ملا تھا یہ سمجھیں کہ میں ویسا ہی ہوں اچھا اچھی بات یہ کہ اس میں یونگسر کو بھی موقع دیا گیا ہے ایک تو ہیروز کام کر رہے ہیں اس میں یونگسرز نئے لوگوں کو موقع دیا گیا ہے یہ سارے ہی یہ ہیرو بھی اس میں سمجھیں کہ آپ جو ہیرو ہیں ان کی پہلی موگی ہے تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا رسک لیا ایک قسم کا کیونکہ یہ ڈیریکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے انہوں نے سارے نیو لوگوں کو لے کے اس کو چلایا تو یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے خاص طور پہ پاکستان میں کیونکہ یہاں پہ کوئی چانس نہیں دیتا نیو لوگوں کو بالکل نہیں تو کیسا ایکٹنگ کا ایکٹنگ کا ایکٹنگ بہت اچھا تھا اور مجھے مزا آیا سیکھا ایکٹنگ کو اور زیادہ سیکھا کیونکہ جیسے جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ویسے آپ زیادہ سیکھتے بھی ہیں آپ دونوں کا میوشل کوئی ڈائلوگ ہے مووی میں ایک دوسرے کا کوئی بات کرتے ہوئے کافی سارے ہیں میں ایک وہ جس میں وہ انٹ پہ میں کیا بات کرتے ہیں اب صرف فارم میں آجیں اور آپ مووی کا سیٹ لگے ہیں اور اب ایک آدھا کوئی ڈائلوگ بول کے دکھا دیں یار وہ تو وہ بولنا اس میں پڑھی ہے دیکسٹوپ پہ پڑھی ہے فائل فائل والا تو میرا کیو ہے کہ سالین جی کیمرا ایکشن کیو ہاں یار وہ فائل کا میں پڑھی ہے دیکسٹوپ میں کس جگہ فائنل کے نام سے پول رہا ہے یار اس میں تو ایک اور بھی فولڈر ہے کونسا یار یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے نیو فائنل نیو فائنل ہاں نیو فائنل میں آیا ہے دیکھ لے اس میں یار نیو فائنل کے اندر بھی ایک اور دیفینیٹ فائنل دیفینیٹ فائنل دیفینیٹ فائنل مجھے پتہ کیا لکھتے ہیں تیری بیوی بھی نا تجھے پتہ کیا کہیں مجھے پتہ کی جب ہم سکرپٹ کو لکھ رہتے ہیں تو ہم نے بڑی یونیورسٹیز میں جا کے وزٹ کیا اچھا ریکی کیا ہم نے کریکٹرز کو دیکھا کہ ان لڑکوں سے ملے آپ کی لائف کیسی ہے آپ لائف میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں بڑا عرصہ ہم ریسرچ کرتے ہیں دیریکٹرز کے اوپر جا کر پھر وہ چیزیں جو ہمیں اچھی لگیں اچھا اوور ایکٹنگ نہیں ہے مطلب ہمیں زیادت ہے ہم جب سکرپٹ دیکھتے ہیں تو اس میں اتنا ڈراما ٹائز کر دائلوگ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دراما ہی ہے بھئی مووی ہی ہے جب آپ ریال لائف کے قریب رہتے ہیں تو زیادہ میرا خیال ہے اچھا لوگوں کی طرف سے ری ایکشن آئے گا ہمارے جو ڈریکٹرز ہیں خاور ملک صاحب انہوں نے ہمیں جو ہماری پہلی سٹنگ ہوئی سب کو سکرپٹ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد انہوں نے کہا یار آپ پڑے ہوئے ہیں تو جو میوچال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا کلوز فرنڈز کی وہ رکھنی ہے اور ڈیالوگ آپ دیکھ لو اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی ایکٹنگ ڈالنی پڑے ہیں اچھا پہی اسی سٹرکنس تھی کہ ڈیالوگ اگر یہ لکھا تھا یہ بولنا ہے یا اس کو اپنی لینگویج میں چینج کیا تھا کیونکہ سر نے اپنے مطابق انہوں نے بتایا تھا کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں ڈیالوگ ویسے ہوں واقعی آپ ایکسپریشنز اور یہ وہ وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ ریال لائف میں ظاہر ہے آپ یونیورسٹیز میں جیسے بھی آپ پرفارم کرتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ جیسے بھی رہتے ہیں وہ چاہیے مگر ڈیالوگ ہی ہو ان میں آپ نے اچھا یہ جو لڑائی شاہی ہو رہی تھی وہ بھی ریال تھی کون سی لڑائی جو ان پہ بیچ میں ہم نے ٹریلر میں اہاں جی وہ فلم میں سارے کچھ ہے یہ تپڑ کس میں کھایا تھا یہ تپڑ یہ تپڑ تم اس بعد یہ تپڑی چیز کے ساتھ ان چھوڑی تھی دو تین دو تین میں اس مہدد آج اس نے دو تین میں اسی لئے گیا تھا کونکہ تھپٹس ہی لگنی رہا تھا اچھا سرمان ساب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کیونکہ quantا ٹائم لگا اس کو شوٹ کرنے میں ایم کومیڈ کی وجہ سے ہی قوشھ لے بھی ہوئی اچھلی سکرپٹ کے اوپر ہم نے ایک سال لگ گیا ہیổی سکس درافٹ بنے تھے پہلا بنایا ہم نے اس میں یہ کر دیا یہ اس فیلم کی خاص بات ہے کہ ہم نے اس کو بنانے کے ساتھ سا شوٹ کرنا شروع کر دیا خود سے ہی کریکٹر بن گئے اچھا یہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے ایک تیسٹ مووی کا ایک خود سے ہمیں آپ کے بیچ میں کوئی ہے رول جی میں اس میں آپ میں ٹرے لرے ٹرے لرے مجھے شک ڈاوٹ ہو رہا تھا لیکن پھر میں نے کہا نہیں اتنا زیادہ نہیں چینج ہو سکتا ایک ہی کریکٹر میں نے اندازہ نہیں چیز ہے وہ شوٹ کی مووشت سے ہی تعلق ہے اچھا کان صاحب کا آپ نے کیا ہے صرف رائیٹر ہی نہیں ایس ایک ایس آرٹس پر کسی بچیز ہمارا مقصد امارا ایم کہ میں سمجھتا ہوں دو لوگ ایسے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم امیر آدمی بنیں گے لیکن میں کہتا ہوں آپ کامیاب بنیں خاص بات یہ کہ امیر آدمی جو چیز ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کے وجہ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اور جو کامیاب انسان ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اور کامیاب انسان کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے مطمئن ہوتا ہے ایک بریک پہ ہم جائیں گے اور واپس آ کے ہم خانسا والا ٹریلر کا پارٹ دوبارہ دکھائیں گے ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں کہیں مت جائیے گا سی ویداز ویلکم بیک جی گوڈ مارننگ لاہور میں ہم بات کر رہے ہیں چھولے آسما مووی کی ٹریلر پر اور ان کی کاسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے امید کی بات کر رہے تھے انٹرپینورشپ کی بات کر رہے تھے تو سلیمان سنی صاحب جو کہہ وہ ہمیں تھوڑا سا آپ جو خان بابا کا اپنے رول پلے کیا ہے وہ ہمیں آپ تھوڑا سا پرفارم اگر کر کے دکھائیں تو پھر ہم اپنے اگر سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے تو تھوڑا سا ایک کوئی ڈائلوگ میرا کریکٹر اس میں ایک سرکاری کلرک ہے اور وہ اپنے ایک دوست کو جو ہیرو ہے اسمان راج اس کو وہ کہتا ہے کہ آپ سرکاری نوکری جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں اس کو کہتا ہے یہ جو سرکاری نوکری ہوتے ہیں یہ ماں کا گود کی طرح ہوتے ہیں جس میں تم سر رکھتے ہیں اور سکون سے سو جاتے ہیں یہ بلکل ٹریلر میں بھی ہے تو وہ ہے تھوڑا سا کونسرپ یہ تھا کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پڑھ لگ جاؤں اور سرکاری نوکر یہ نہیں ہے سرکاری نوکر کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور مزے کی پاس کہ سرکاری نوکری کر کے آپ نے کچھ ملک کے لیے یا دارے کے لیے بہتر کرنے کا نہیں سوچا ہوتا صرف اپنے لیے جو ہے وہ سوچا ہوتا ہے ہمارے مسئلہ ہی ہے ہمارے مسئلہ ہی ہے کہ سرکاری نوکری میں آپ جائیں اور آپ کو آپ سے سکون یہ دائلگ جو نے کہا ہے کہ ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے سر رکھتا اور سکون ہر چیز ملتی رہے گی ٹائمنگ بڑی شورٹ ہے وہ پوچھتا نہیں ہے وہ پوچھتا نہیں ہے کام نہیں کرنا بڑتا کام نہیں کرنا بڑتا کام نہیں ہے نہیں مرزی سے واپس آجوں مجھے لگ رہا ہے یہ یہ کہ علی ناغی بھی اب سرکاری نوکری ڈھونڈنے کے چکر میں میں آج تک مجھے جاؤپ کا کریزی نہیں ہے اور اس ولم کے بات تو بالکل بھی نہیں ہوگا اب تو بالکل زبردستہ اور میں خود کیونکہ مجھے اتنے لوگ سرکاری نوکری کے آپشنس بھیج رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پلائے کر لیں مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے سرکاری نوکری میں بڑا حیران ہوتے ہیں لوگ کیوں نہیں ہے اس سے اچھی کیا آپشن ہوتی ہے ناظرین ہمیں ایک سیگمنٹ کی جانے بڑھنا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا پاوز کریں گے ایک سیگمنٹ ہے جو کہ ہر فرائیڈے کو ہم بلکل پلے کرتے ہیں اور اندرون لاہور کی جو خوبصورتی ہے اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں زندہ دلانے لاہور ہوں اور پھر اندرون لاہور کی بات نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو آج کا جو ہمارے پاس فیچر میں سٹوری موجود ہے وہ مسجد وزیر خان ہے اور مسجد وزیر خان کا اگر میں انیشیل جو انٹروڈکشن ہے وہ کراتی چلوں تو لاہور کی جو خوبصورتی ہے اس کے چہرے پر تل کی حیثیت قرار دیا ہے ہسٹری لکھنے والوں نے جو محورک ہے وہ لکھتا ہے کہ لاہور کی جو خوبصورتی ہے اس کے چہرے پر خوبصورتی کے تل کی حیثیت رکھتی ہے یہ مسجد وزیر خان تو مسجد وزیر خان کے پیچرز grands کیا ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے چوک کے تین مہرابی دروازے ہیں پہلا مشر کی جانب چٹہ دروازہ دوسرا شمالی جانب راجعہ بینہ نوک کی حویلی سے منسلک دروازہ تیسرا شمالی زینے کا نزدیکی دروازہ مینار کی بلندی سو فٹ ہے یہ عظیم الشاہ مسجد کی میماری ہندی مغلی اور اسلامی ہے اور ایک ہزار چھے سو چونتیس ایسوی میں بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں لاہور کے گورنر علم الدین انسانی جو کے نواب وزیر خان کے نام سے جانی جاتے تھے انہوں نے تعمیر کروائی اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے میں تقریبا سات سال کا عرصہ لگا کچھ عرصے پہلے غیر ملکی امداد سے اس مسجد کے دروازے پر خوانچہ فروشوں اور بھگاریوں نے جو ڈیرے ڈال رکھے تھے انہیں ہٹا کر وہاں سکاپتی ورسوں کے تحافظ کے لیے ایک ایسا کرافٹ بازار بنایا گیا جس کا پنہ تعمیر مسجد وزیر خان کے پنہ تعمیر بلکھر لاہور کی خوبصورتی پر بڑا زبردست فیچر رپورٹ آپ نے دیکھی اور مسجد وزیر خان اندرون لاہور کی دہلی گیٹ میں واقع ہے اور اگر ہم اپنی گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں تو ہم آج ساتھ جو ہے وہ چھولے آسمان مووی کی کاسٹ موجود ہے سلیمان ستینی رائٹر ہیں ایکٹر بھی ہیں خان بابا کا رول انہوں نے پلے کیا ہے اور ساتھی ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو کیز زیدی جنہوں نے پیلن کا رول پلے کیا ہے اور ساتھ ساتھ علی ناکی جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں مووی ضرور ہم دیکھیں گے اور میں سب کو جتنے بھی یانگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں ایون فیمیلز جو گھر میں دیکھ رہے ہیں خاتین اس مووی کو ضرور دیکھیں اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ایک جو پوزیٹیویٹی ہے انٹرپینورشپ کی جانب بڑھانا ہے خود سے کچھ کرنے کا جو ایک حوصلہ ہے جو آپ کو ترویج ملتی ہے وہ آپ کے اندر آئے تو سرے بان سنی صاحب ہم تھوڑا سا اگر دوبارہ بات کریں مووی کی بیک پر جا کے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا آگے کیا پلان سے کہاں لے کے جائیں گے اس کو جی آئیڈیا تو اسمان شیخ صاحب اور عظیم صاحب جو ہمارے پیڈیوسر ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کا آئیڈیا ہے یہ سیم ان کے اوپر جو چیزیں گزری ہیں اسمان صاحب تو ایک 17 scale کے آفیسر تھے گورنمنٹ ازارے میں اور وہ چھوڑ کر ساری مرات اور سارے پیکجز چھوڑ کر انہوں نے اپنا بزنس جیسے ہمارا کل پریمیر ہوا پریمیر کیسا رہا بہت زبردست پریمیر رہا بہت زبردست پریمیر رہا اور سپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو انفلینسر جتنے بھی تھے سپیشلی ایک کومل تاریخ تھی انہوں نے آکے کہ ہم لوگوں کی ٹریننگز کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں لیکن آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا اب ہم انہیں کہیں گے اب یہ مووی دیکھیں زبردست تو یہ بہت زیادہ آپ نے آسان ہے تو مجھے اس بات کو خوشی ہوئی کہ ہم نے یہ کچھ ڈیلیور کیا یہ ایک بڑی پاکستیف چیز ہے کہ پاکستان میں ایسی مووی کی طرف سوچا گیا بننا شروعی ورنہ کچھ ممالک بنا رہے تھے ایرانی سنما اس حوالے سے بہت سٹرونگ ہے ان کی زبردست موویز ہوتی ہیں نیشور کے قریب موویز ہوتی ہیں اسی طرح ہالی ووڈ بغیرہ میں جو ہے وہ مووی بنتی ہیں تھیم بیس لیکن یہاں پہ کونسپٹ کم تھا تو آپ لوگ اس کے پائے نہیں رہے اچھی چیز یہ ہے اچھا توکیر یہ بتائیے کہ کوئی ایسا سین یاد ہے جو کرنے میں بہت مشکل پیش آئی ہو بلکل ہو ہی نہیں رہا ہو بہت زیادہ ٹیکس لینی پڑی ہو سب سے مشکل سین کونسا تھا سب سے مشکل ہے جو ہم نے اسلامباد میں شوٹنگ کی تھی نا وہ اس لیے زیادہ میلنی مشکل تھا کیونکہ میں تین راتوں سے سویا نہیں ہوا جب ڈیریکٹ سب ٹیک لینے کے لیے آئے ریڈی ہوئے نا سب لوگ ہم بیٹھے ہوئے تو میں ہماری بڑی پر سو گیا سین میں سو گیا تو جب انہوں نے ایکشن بولا تو کیا جب آیا تو کہتے ہیں بول بول کیا کر رہا ہے تو میں سویا ہوا اس سے مجھے کہ اوٹ تو وہ یاد ہے اور باقی کوئی اتنی ہرڈل اس وجہ سے نہیں آئیں کیونکہ ڈیریکٹر صاحب نے ہمیں جو رہرسل کروائی ہوئی تھی نا اس کا ہمیں بڑا بینیفٹ ملا کہ ہمیں ٹیک پر جو ہے اتنا ری ٹیکس نہیں دینی خابر ملک کی جو میں آپ کو باہ بتاتا جاؤں کہ اس ڈیریکٹر مجھے لگا کہ ہمارے دوستی بھی ہے اس کا ٹیلنٹ ایسا ہے کہ جب تک وہ خود سے ساتسفائیری ہوگا اس نے اس سین میں اس نے اس سین میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں اور اسمان راج ایک ریڈیو پاکستان میں ملک شوٹ کر رہے تھے تو وہ ٹیک نہیں ہو رہا تھا حالکہ اپنی طرف سے میں اس کو سمر رہا تھا کہ یہ بڑا ہی اچھا ہو رہا ہے خابر نے اس کو کہا کہ یہ ٹیک نہیں ہو رہا میں نے کہا کیا مسئلہ اس میں کہ رہر میں جو چیز دیکھا مجھے وہ چیز مل نہیں دی آپ رکھیں کہ یہ سترہ ری ٹیکس ہوئی اس کی سترہ ری ٹیکس ہوئی اور وہ ٹیک نہیں ہوا اس دن اس نے کہا یہ سین دوبارہ کریں گے نیکس ٹیک کبھی کبھی نہیں انسان اس پیز میں نہیں ہوتا موڈ میں نہیں ہوتا تو جب تک پرفیکشن نہیں ملی اس میں تو نہیں ہے اور یہ چیز بڑی پسند دیدہ بھی ہے میری بھی کہ آپ اپنی مرضی کا کام کروائیں جب آپ اپنی مرضی کا کام کروائیں گے تو پبلک کو پسند آئے گا بالکل اور ایکٹرس کو بہت زیادہ شکایت بھی ہوتی ہیں توکیر اور لی ناگی آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ہماری نہیں سنی جاتی ہم پہ پریشرائز کیا جاتا ہے اس طرح کی شکایت ایکٹرس کی جانب سے پھر ان کو ویجس کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ پی پورا نہیں کیا جاتا اس طرح کی مسائل کچھ کم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں نہیں ابھی تو میرے خیال سے اس طرح کی مسائل بہت کم ہو گئے ہیں اور ایشوز سمٹائمز اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ جب آپ کئی پہ تھوڑا کنفیوز فیل کرتے ہو نا تو پھر ہر بندہ اپنے آپ کو خود کو ڈیفنس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بات اس کے پاس ہوتی ہے نا مجھے پریشرائز بہت کیا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا لیکن میرا تو یہی کہنا ہے مطلب ہمارے سینئرز بھی ہوئے جو بھی ہوئے کہیں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ ضروری نہیں شوز میں اگر آپ گیدرنگ اچھی بنا کے کام کریں گے نا مطلب کسی کو پریشرائز اور وہ چھوٹا سمجھ کے کہ یہ اس کا وہ ڈیزیگنیشن نہیں ہے تو اسے دبا کے رکھو یا یہ وہ تو اس طرح سے وہ کام کرنے کا آپ کے سٹاف کو مزہ نہیں آتا نہ سینئرز کے ساتھ نہ جونئرز کے ساتھ اچھے کوئی سیلیبریٹی بن جاتا ہے انکر فیموس ہو جاتا ہے اس کو فول جو ایکٹر ہے آپ کا اس کو فول ٹائم پروٹوکول اور جو جو سائیڈ والے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا پروبلم ہوتی ہیں علی ناگی میں پہلی والی بات کا جواب دیتا ہوں کہ بجٹ کی جو آپ بات کر رہی تھیں اس میں یہ تو آپ کا پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے اتنا کام کرنا ہے اور آپ کو اتنا پی کرنا ہے اگر آپ اگری ہیں تو آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو افکورس جو آپ کو پی کر رہے ہیں وہ اپنے مطلب کا کام لیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہ پریشرائز کیا اور ایسے کیا یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے پھر ایکٹرز ہیتا شور کے مچاتے ہیں اچھی نہیں ہے فسیلٹیز سیٹ پہ پرابلمز ہیں سہولیات نہیں ہے دیکھیں پرابلمز جو اینا ہم نے یہ چینج کر دی ہے نہیں نہیں پرابلمز جو اینا ہر گھر میں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں وہ باہر نہیں بتاتے مجھے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو توڑی سی پرابلمز یا ہرڈلز کوئی آرہی ہیں اس طرح کی سیٹ پہ لائب کام جا رہا ہے جیسے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کوئی بھی ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے فالٹ آ جاتی ہے اس میں میں کیا گوں گا کہ ہم نے لائی بتانا شروع کرنے کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا آرٹس مرجت ہے وہاں پہ آپ کا آرٹس مرجت ہے وہاں پہ آپ کی ایگو سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آرٹس کو آرٹسی رہنا سی ہے جب آپ نے اس کے پلک لیا اور پھر آپ نے کاسٹ چوز کرنے کا سوچا ہوگا تو آپ کے میند میں کیوں نہیں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہمارا اتنا زبدستہ آئی دیا ہے ہم ٹوپ کے جو ایکٹرز ہیں ان کو اپروچ کریں اپروچ کریں آپ نے جو بھی جن لوگوں نے بھی کام کیا وہ ان کا فرس پرس ایکسپیرینس ہے ہم نے کچھ ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ تھے اور کچھ سینئرز ایسے تھے جو ٹوپ سٹار جن کی بات آپ کر رہے ہیں جن کو ہم نے آفر کی کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں اس میں اتنا ہیوی بجٹ تو نہیں ہوگا لیکن اس پروجیکٹ کو آپ سن لیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بنے گئے نہیں سب سے پہلے یہ ایک سوچ ہے نا انہوں نے کہا یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا اور یہ آئیڈیا کامیاب نہیں ہوگا تو ڈسارٹ کرنے کی کافی انہوں نے کوشش کی لیکن ہمارا عظم جو تھا ہمارا جو ارادہ تھا وہ پکا تھا اچھا وہ جیسے ٹریلر میں ایک بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ سال میں میں نے کسی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا یہ وہی لائن سی جو ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی کیا رہی یہ لائن اس میں ایڈ کرنی چاہیے سب اردس کونسپٹ سن کے تو سارے ہی کہتے تھے یہ نہیں بنے گا نہیں چلے گا اس میں ہے کیا لیکن کل دن ہمارا پریمیر گزرا تو میں نے اپنی کامیابی دیکھی کہ لوگ ایسی سی باتیں ہمارے مجھے خوشی ہوئی کہ یہ اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں یعنی کہ آپ جتنی امید تھی اتنا ٹریلر آپ پر آیا جو آپ نے پریمیر سپیشل ہی جو لائنچ ہو اس کا سپیشل میں تینکس اپنے پروڈیوسرز کو بھی کرنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ آپ جب بھی کام کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے اور آپ کے ارد گرد ویسے لوگ نہیں ہیں تو وہ کام نہیں ہو سکتا بالکل بالکل کیونکہ آپ ایسے ٹیم ڈھوڑنے جس کے ساتھ کام کرنے کا مزا ہے سب سیٹسفائیڈ ہوں تو توکیر زیادی کو کیسے دونڈا تھا توکیر ہم نے کچھ ڈیڑھ دو سو لوگوں کے آڈیشن کی تھی توکیر ماشااللہ تھیٹر کا بڑا اچھا ایکٹر ہے اور الہمرا میں ہم لوگ روز جاگ کرتے تھے کہ ہمیں ٹیلنٹ یہا ہی سے ملے گا ہم کسی انسی اے نہیں گئے ہمیں ٹیلنٹ ہے وہاں پر بھی ہمیں ٹیلنٹ ہے لیکن وہ کلاس ایک الیڈ کلاس ہمارے سبجیکٹ کو نہیں تو ہم نے الہمرا کو چوز کیا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں گے تو توکیر کو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اپنے خاور صاحب یہ بیست ہے اس کریکٹر کے لیے اچھا جو میں فیلم میں سب سے پہلا کریکٹر میں اور آپ کی فیلم بھی آپ نے پہلے دراما میں نے ٹیلنٹ میں کافی کام کیا ہوا کچھ ہونئر بھی ہیں اور ابھی ورکنگ میں بھی ہیں اور نیکسٹ اس کے بعد میں دو موویز اور کر رہا ہوں یہی سے پتہ سلتا ہے کہ مووی تو آپ کی کامیاب جا رہی ہے اگر دیکھیں آپ کی کاسٹ کو مزید اوپرچنٹیز مل رہی ہیں تو علی ناگی کیا کہیں گے میں بس میں بھی ایسے رینڈم لی ہی سلیکٹ ہو گیا جس میں ان کے اندیشن رینڈم لی ہی سلیکٹ ہو گیا کیا آپ کی آنکھ نے دوبتا آپ کو کس نے دوبتا ان کے اندیشن چل رہے تھے تو مجھے بھی ایک آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے الحمرا آنا ہے بلکہ انہوں نے کانٹیکٹ کروایا سنی صاحب سے سنی صاحب نے مجھے ٹائم دیا آپ نے الحمرا آنا ہے اتنے بجے تو آپ کا وہیں پہ audition ہوگا میں وہاں پہنچا ہوں تو خاور صاحب بیٹھے ہوئے تھے سنی صاحب تھے حسیب صاحب تھے تو انہوں نے مجھے ڈائلوگز دیئے اس کے کریکٹر کے آپ نے یہ بولنے آئے تو جیسے ان کو ٹھیک لگ رہا تھا اب وہ میں نے اس میں بیٹھ کے پانچ منٹ میں ان کو بول کے بتایا ہے تو انہوں نے اس میں جو بھی دیکھا وہ خاور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں تو خاور صاحب نے کہا ہے آپ ڈن ہیں میں آپ کو آپ کو ٹھیک لگ رہا تھا اس کے بعد کافی لوگوں نے اور بھی کہا کہ یہ لڑکا کام کر رہا ہے الحمدہ سے بھی تو انہوں نے یہ بھی دیکھا پھر دوبارہ سے اس کی حرکتے بھی ہم دیکھتے رہے یہ جیس دوران بیٹھا ہمار ساتھ اس کی حرکتے کیا ہے اس کی حرکتے کیا ہے اس کی حرکتے کیا ہے لیکن ہم اس کی باڈی لینگویج یہ ضرور دیکھتے تھے کام کریکٹر نے اس کی حرکتے ہیں میں نے کہہ اس کے نیودہ میں نے اس کے لئے اس چلتے چاہتے ہیں میں اس نہیں باڈے میں آپ کو ٹھیک لوں تو شروع شروع کریں اس کے لئے کیا ہے وہ بناتے ہیں بلکے ب بہتر طور من3 جیس کے لئے اپنے بہتر طور دیکھیں شروع کریں اس اس کے لئے کیا ہے اس میں بھی کوئی مقصد ہوتا ہے اور آپ بڑی اچھیومنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ یہ ہمارا سٹوری ہے مجھ سے لیکن آپ کی ساری سٹوری ریویل ہو جانی ہے تو ہم اس کو زیادہ ریویل نہیں کرتے تھوڑا سا سسپنس رہنے دیتے ہیں میں اس مووی کو ضرور دیکھوں کہ میں تو کمیٹمنٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے بڑا اچھا آئیڈیا ہی بڑا اچھا لگا اور اگر یہ کل ریلیز ہوئی ہوتی تو میں دیکھ کے آتی شو کرنے کے لیے لیکن کیونکہ ابھی وہ پریمیر تھا تو انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھیں گے اور دیکھنے والوں کو بھی اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو مووی کو دیکھیں سبق کیا ملتا ہے ایک theme line تو بتائیں سکتے اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہیں اور جو سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں آپ اسی کو continue کریں آپ ادھر در مجھ جائیں کیونکہ باقی کام آپ کو ڈائیورٹ کر دیں گے اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ اسی کام کو continue کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے یہ ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا کہ آپ جس طرف لگ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی بلکل وہ کرتے ہیں ارادہ جو آپ پتہ کر لیتے ہیں سسٹینیبیلیٹی اور فوکس یہ دو پوائنٹس آپ نے ہو جائیں تو یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی اور دو چیزیں اپنے مائنڈ سے دو لائنز ذمیاب ہوتا ہے یقین رکھنا ضروری ہے جب آپ کا یقین پکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے آج ہمارا میں سے چھوکتی دے بھی یہی تھا کہ پکتہ یقین آپ کو منزلیں دے دیتا ہے اور جب وہ وسوسے میں پڑ جاتے ہو ڈاؤٹس میں پڑ جاتے ہو تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے قدم قدم پر آپ بہک جاتے ہو کبھی ایدھر ڈائیوٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ڈائیوٹ انسان ہوتا ہے اسے کو ہی تو پکا کرنا ہے کہ وہ ڈائیوٹ نہ ہو جب وہ یہ سیکھ جائے گا جب وہ پکا ہو جائے گا تو پھر راستے کھلتے جائیں گے جب آپ دو جگہ پہ چل رہے ہوتے ہیں مینڈ سیٹ نہیں ہوتا آپ کا پر تو آپ پھر کسی جگہ پہ بھی نہیں پہنچتے تو اس میں بھی یہ ہی ہے چلیں لاسٹ میسج ہم توکن جائدی کا پھلیں گے ایک میسج جو کہ اس فلم سے آپ نے سیکھا سبق کیا بلتا ہے وہ شیئر کر دیں پھر ہم لاسٹ سیگمنٹ کے جانے پڑھیں گے فلم سے بھی اور اوورال جو میرا ایک میسج سمجھ لیں یا جو بھی ہے وہ یہ یہ کہ اللہ پہ یقین رکھیں پختہ یقین ہونا چاہیے اور آپ کی نیت صاف ہوئی دل سے کام کریں ہم چار لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کا اچھا گیا ہے تو ہم تینوں کو آپ کے کام سے خوش ہونا چاہیے کیوں وہ اللہ آپ کو کامیاب کر رہے ہیں اس میں وہ کامیابی دے رہے ہیں تو جب میں آپ سے خوش ہوں گا تو اللہ میرے کام میں بھی بیٹھت ڈالے گا تو نیک نیتی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے جو بھی کام کریں نیک نیتی سے کریں دل سے کریں تو اللہ پاک انشاءاللہ اور اپنے اراؤن پوزیٹیو وائپس پھیلائیں جی اگر ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں پوزیٹیو ویٹی کو پھیلانا چاہیے دوسروں کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے حوصلہ افزائی کا کلچر ہمارے ہاں بہت کم ہے آپ تینوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی لاس سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے اور لاس سیگمنٹ آپ کا فیورٹ جس میں بڑا اچھا ریسپونس آتا ہے توٹک آف دی دے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارے پاس توٹک آف دی دے ہے وہ کچھ گاجر کے فوائد کے حوالے سے ہے اور کیونکہ اب گاجر کا سیزن بھی اینڈ ہو رہا ہے تو اس کے کیا کیا فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھتے ہیں جی سب سے پہلا اور سب سے صدیوں سے رائد جو اس کا فائدہ ہے وہ آپ کی بینے آئی یعنی نظر کو محفوظ بنانے کے حوالے سے ہے آپ اس کو جونس کی فارم میں استعمال کریں کسی بھی فارم میں کھانے کی فارم میں استعمال کریں اور اس کا زبردست جو وہ ڈیزرٹس بھی بنتیں اس فارم میں استعمال کریں تو آپ کی نظر محفوظ رہ سکتی ہے سیکنڈ اس کا فائدہ ہڈیوں کو یہ مضبوط بناتی ہے ساتھ ساتھ لیور فنکشن کو امپروف کرتی ہے آپ کی جگر کی سفائی کے ذریعے سکن کے لیے بہت پیسٹ ہے تو اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں اور ڈائیویٹک جو پیشنٹ سے ان کے لیے بھی گاجر بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے جونس کی فارم میں اور ایون اگر آپ اس کو اپنے جو کری ہے اس کی فارم میں یعنی کھانے میں استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتی ہے کیونکہ کوویٹ کی وبا ہم نے فیس کی ساتھ ساتھ جو ہوتینگی جیسی وبائیں فیس کی تو ایمیونٹی سٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے تو اس کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں اور جو ہے وہ اپنی ایمیونٹی کو بہتر کریں بلڈ پیشر اور دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ ہی گوڈ مارننگ لاہور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اگلے ہفتے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نہیں امید کے ساتھ اور پی ایس ایل کی کیجئے فائنل کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ